اختتامِ مسنویِ مولویِ مانوی افتتاحِ کلام بتمہیدِ اختتام سراپا احتشام مسنویِ مانوی مولانا جلال الدین رومی قدس سر رہو از حضرت مولانا مفتی الہی بخش کان دہلوی رحمت اللہ علیہ مولانا حسام الدین کے ذوق و شوق کی کشش ہمیں خاتمے کی جانب کھیچ رہی ہے مسنویِ مانوی کو خاتمے تک پہنچانا جان کو سیدھے راستے پر کھیچ رہا ہے ہونٹ سے خود بخود کلام ٹپک رہا ہے اے زیاء الحق آپ جو چاہیں کریں چونکہ میری عقل کی باغ آپ کے ہاتھ میں ہے جس جگہ آپ چاہیں کھیچ لیں جان آپ سے مست ہے سورج کا عکس جب کسی پانی پر پڑا پانی نے سورج کی عطا کی داد دی مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کی روح جو علم کے سمندر اور معرفت کے برج کے چاند ہیں جب میرے دل کے کوہِ طور پر عقس ڈالا میرا آب و گل کا جسم نورانی بن گیا بلند آسمان کا وہ چاند ہر لمحہ جان بامِ دل پر اشارہ کرتا ہے کہ ہاں مستوی کے خاتمے کا آغاز کر میرے سربستہ نامہ کو کھول وہ حکایت کہہ جو بغیر کہی رہ گئی اس موتی کو پرو جو بغیر پرویا رہ گیا جلد اس کو لڑی میں پرو ہمارا روحانی فیضان ضرور پہنچے گا کیونکہ میں نے اپنا مرتبہ نہ دیکھا میں خاموش ہو گیا اُذر سے میں نے اپنا سر ان کے در پر رکھ دیا یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہ سورج کا جب آکس پانی پر پڑتا ہے تو پانی بھی اس کو نمائن کرتا ہے اسی طرح مولانا حسام الدین رحمت اللہ علیہ کی روح کے آکس کو جو میری روح پر پڑا میں نمائن کر رہا ہوں مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ شریعت اور طریقت کے جامعے ہیں مولانا جلال الدین آنکھ سے اشارہ کر رہے ہیں کہ مسنوی کا خاتمہ لکھ یعنی تیسرے شہزادے کا قصہ بیان کر بقول مولانا بہا الدین رحمت اللہ علیہ کے مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا شیر باقی این گفتا آیت بے زبان درد دل آنکس کے دادے دارد نور جان میں خاموش ہو گیا اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے کیونکہ اس پاک نظر آیاس کا قول دل کی آنکھ کی نظر میں چھپ رہا تھا کیونکہ حکم کا توڑنا موٹی کے توڑنے سے زیادہ دشوار ہے لا محالہ میں نے ان کے حکم سے کمر بان لی اے خدا اے بے کم و کیف پر قادر تو نے سینے میں راز بند کر دیئے ہیں تو نے سینے کو رازوں کا صندوق بنایا ہے اور اس میں موٹی خزانہ کر دیئے ہیں تو نے سینے کو سینہ سے ربط دیا ہے جس طرح اس آئینے کا آئینہ سے ربط ہے اس آئینے کا نقش دوسرے میں ظاہر کر دیا اے رب مجید تو نے اپنی کاریگری سے پانی ایک نہر سے دوسری نہر میں جاتا ہے پھر کھٹا ہو کر دریا میں دوڑ جاتا ہے جب نہروں کا پانی سمندر میں چلا گیا اے نوجوان سب ایک ذات اور ایک پانی ہے اے جانے اے جان سن میں نے تجھ سے ایک رمز کہہ دی مجسم جان بنجا اور جان کو ہوش بنا لے چل اس وسیعت کی جانے پلٹ ان تین لڑکوں کے دل انتظار سے درد میں ہیں یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ایک سینے سے دوسرے سینے میں علوم منتقل ہوتے ہیں جس طرح ایک آئینے سے دوسرے آئینے میں اقسا جاتا ہے وہ علوم جو مولانا روم کے سینے میں تھے وہ میرے سینے میں آگئے ان مزامین کا مقصد ایک ہے یعنی مطالب کا اتحاد اور ان کا ایک سینے سے دوسرے سینے میں منتقل ہو جانا باپ نے مرتے وقت وسیعت کی تھی کہ سب ترکہ میری اولاد میں سے سب سے زیادہ قاہل کو دیا جائے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے آغاز داستان بیان کردنے آن سہ پسر قاہلی خدراہ اور طلب حکم از قاضی بس صدق و صفا یعنی ان تینوں لڑکوں کا اپنی قاہلی کو بیان کرنے کی داستان کا آغاز اور سچائی اور صفائی کے ساتھ قاضی سے فیصلہ چاہنا قاضی نے کہا تم اپنی قاہلی پوری پوری تفصیل سے ہم سے کہو ہر ایک کو اپنا حال بیان کرنا چاہیے تاکہ میں سمجھ لوں کہ کس کی قاہلی بڑھی ہوئی ہے انسانوں کی حالت گفتگو میں پوشیدہ ہے انسان گفتگو میں پوشیدہ ہوتا ہے انسان کی جان ایک سربستہ ڈبا ہے پھر اس کی کنجی آدمی کی زبان ہے آدمی کو گفتگو سے پہچاننا چاہیے کشتی کے بغیر دریا میں کون دوڑ سکتا ہے پہلے نے کہا میں یہاں تک قاہل ہوں کہ استاد اور قاہلوں کا قاہل ہوں اے بزرگ تو ہمارا حال سن لے بارش کی رات تھی اور روشنی مفقود تھی برف برستی تھی اور بارش اور جاڑا جہان جمع ہوئے برف کی طرح ٹھنڈا تھا میں پیاسا ہو گیا میری آگ دھویں سے بھر گئی باطن کی آگ پہاڑ اور جنگل میں جا لگی یہاں مترجم نے ہاشیے میں لکھا ہے یعنی انسان کا باطن بمنزلہ دریا کے ہے اور زبان کشتی ہے دریا کے احوال کشتی کے ذریعے معلوم کیے جا سکتے ہیں اسی طرح باطن کا حال زبان سے معلوم کیا جا سکتا ہے یہ اہلِ ظاہر کے لیے ہے اور شریعت اسی کو متبر مانتی ہے اہلِ باطن کشف سے بھی باطنی احوال معلوم کر لیتے ہیں لیکن کشف دوسرے پر حجت نہیں ہے اور یہاں ہاشیہ ختم ہوتا ہے ٹھنڈے پانی کے لیے نفس نالا تھا میری کاہلی نے کہا آہستہ بیٹھ ٹھہر جا میں سستی کی وجہ سے سونے لگا کاہل بن کر میں بسر پر چڑ گیا اس پیاسے پن میں مجھے نیند نہ آئی لمحہ بلمحہ میری پریشانی بڑھی بلاخر میں وضو کے لیے اٹھا پانی اور ٹھلیا کی جانب میں نے ارادہ کیا مجھے حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث یاد آگئی اس خوش دم رسول کا حکم یہ وضو مکمل کر میں فوراں غر مجھل کا طالب بن کر غل محجل کا طالب بن کر اے محب جلد وضو میں لگ گیا میں نے اس ٹھنڈے پانی سے وضو کی تکمیل کی اس کی ٹھنڈک نے ہاتھ اور پاؤں بیکار کر دیے مجھ پر کاہلی ایسی غالب آئی کہ اس کا ایک گھونٹ موں میں نہ ڈالا میں پیاس سے مر رہا تھا اور برف جیسے آزا نے ظاہری ٹھنڈک کو باطن پر صرف کیا میں نے کاہلی کی وجہ سے کہا یہ جسم کی ٹھنڈک انجام کار باطن کی گرمی کو دور کر دے گی کاہلی نے پانی پینے سے روک دیا پانی ہاتھ میں تھا اور ٹھنڈک کے اسباب ہاتھ میں لیکن میرا ہاتھ موں سے بہت دور تھا کاہلی کی وجہ سے مجھے قدرت کہاں تھی اس نے کہا میں نے اس کی طرف ایک اشارہ کر دیا ہے اے قاضی اگر تو سمجھدار ہے تو سمجھ لے ظاہر دنیا کے کام میں کاہل ہیں آخرت کا بوجھ اتارنے میں کامل ہیں روٹی اور پانی کی خاطر نفس کو مارتے ہیں پانی کا ایک گھونٹ ان کے لیے شراب ہے کافر نفس کے مٹاپے کے لیے کافی ہے کہ یہ کہ تُو ہر پیاس کے وقت اسے پانی دے دے قصاوت کے وقت سے سرکش نفس کے لیے کافی ہے قصاوت کی وجہ سے سرکش نفس کے لیے کافی ہے کہ وہ ہر خواہش کے وقت بیل کی طرح پانی پی لے تُو اپنے نفس کے حکم کو شاہی فرمان سمجھتا ہے یہ بیل جیسا نفس تجھے ہر جانب لے جاتا ہے بہادروں کا کام جسم کے کام میں کاہلی ہے اور مشقتوں میں فرما برداری کے ساتھ پستی تلاش کرنا کاہل بنجا بلکہ کاہلوں کا سردار اے فنا دنیا کے تمام تدبیروں سے آخرت کا کام تیری دنیا کو اچھا کر دے گا جا دین کے راستے سے دنیا کا دروازہ کھٹ کھٹا یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے وضو مکمل کیا کرو مکمل وضو کرنے والے قیامت میں منور چہرے اور منور آزا والے ہوں گے غور کا مطلب ہے روشن رو وہ گھوڑا جس کی پیشانی پر سفیدی ہو وہ گھوڑا جس کے پاؤں مجھل وہ گھوڑا ہے جس کے پاؤں سفید ہوں میں نے سستی کی وجہ سے یہ تصور کر لیا کہ یہ بدن کی تھنڈک پیاس کی گرمی کو بجھا دے گی یعنی پانی جس سے پیاس کی گرمی کو رفع کیا جا سکتا تھا نفس کشی کے لیے پیاس کے وقت پانی سے ایسا ہی پرہیز کرتے ہیں جیسے کہ شراب سے پرہیز کیا جاتا ہے چونکہ وہ نفس کو مٹا کرنا نہیں چاہتے اور اس کے مٹاپے کے لیے یہی کافی ہے کہ تو اس کی خواہش پر پانی پلاتا رہے شاہی فرمان یعنی اپنے نفس کے حکم کو شاہی فرمان کی طرح واجب الاتباع سمجھتا ہے جو اللہ کے کاموں میں لگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا خود سنوار دیتا ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص انقطع کر لینے والا اللہ کی جانب ہوا اس کا کام مجتمع ہو گیا جس کا انقطع دنیا کی جانب ہوا بلا اختلاف اس کی سپردگی دنیا کی طرف ہو گئی اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا انبان ہے مثال کے طور پر ایک داستان کے آخرت کے کام کو دنیا کی کام پر ترجیح دینا زیادہ بہتر ہے ایک شخص نیک زاہد اور پرہیزگار تھا جو اپنی روزی کی سبیل کھیت اور کیاری سے رکھتا تھا اس کا ایک بہت سرکش اونٹ تھا بارہا بھاگ جاتا آجس کر دیتا اتفاق سے جمعہ کا دن آ گیا اس کا اونٹ اپنی چراغاہ سے بھاگ گیا اور جمعہ کو اس کی کھیتی کو پانی دینا تھا اس روز اس کے لئے نہر کا پانی چالو ہوتا تھا مرد حیران ہو گیا اور بولا اے خدا اب میری سہرابی کی باری آ گئی اگر میں سہرابی کروں اونٹ کہاں ہے نیز جمعہ کی نماز کہاں پاؤں گا اور اگر میں سہراب کرنے میں دیر کرتا ہوں تو خوشکی کی وجہ سے کھیتی کا معاملہ تنگ ہو جائے گا میں اگر اونٹ کی خاطر جنگل کا رخ کروں اور جستجو میں جنگل میں پھروں تو نماز اور کھیتی دونوں جاری ہیں ہائے میں نہیں سمجھتا کہ میرا کیا حال ہوگا اس تردد سے اس کا دل ٹکڑے ٹکڑے تھا غموں اور درد میں سو ترہا گروی تھا انجامکار تردد کے بعد بولا ہاں جمعہ کے لئے جا اللہ تعالیٰ کا دروازہ کھٹ کھٹا کیونکہ یہ باقی رہنے والی چیز ہے اور وہ فانی ہے فانی سے دل وابستہ کرنا نادانی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے جمعہ یقتہ مسکینوں کا حج ہے اس نے صویرے صویرے مسجد میں جانا پسند کیا کیونکہ شمار کرنے میں اس کے لئے اونٹ کا ثواب آیا ہے مسجد میں جا کر حق تعالیٰ کے ساتھ مشغول ہو گیا دنیا کی تمام فکروں سے جدا ہو گیا دنیا کے نیاز کے ساتھ سینکڑوں خشو اور خضو سے اللہ تعالیٰ کے لئے سجود اور رکو میں مشغول ہو گیا جب نماز اور وظیفہ سے فارغ ہوا وہ شخص نے جلد گھر کی واپسی کا ارادہ کیا تاکہ اس وقت دنیا کا کام بھی کرے تھوڑی دیر کے لئے کمائی میں مصروف ہو جائے یہاں مترجم نے ہاشیے میں لکھا ہے جو شخص دنیا کے پیچھے پڑتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کی کوئی مدد نہیں فرماتا بلکہ اس کا معاملہ دنیا کے سپرد فرما دیتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے نقل فرمایا ہے کہ جس کے پاس حج کے اخراجات نہ ہوں اس کو اللہ تعالیٰ جمعے میں حج کا ثواب عطا فرما دیتا ہے جمعہ اور حج اس اعتبار سے یقصہ ہیں کہ دونوں میں مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے حدیث شریف میں ہے جو صبح صبحے جام مسجد میں پہنچتا ہے اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اس نے دیکھا اونٹ اپنے باڑے میں بندھا ہے بہت تھکا ہوا اور آجز اور زخمی بدن ہے اس نے بیوی سے کہا یہ اونٹ کیسے آیا اس نے کہا اس کو درندہ زخمی کر کے لائیا ہے موٹا بھیڑیا اس کے پیچھے پڑا تھا حتیٰ کہ سرکش کی یہاں تک رہنمائی کر دی مرد کا ہر ہر رونٹا شکر کی زبان بن گیا کہ اس اونٹ کو خدا جنگل سے لائیا ہے اب مجھے کھیتی کی جانب جانا چاہیے تاکہ فوراں اپنی کھیتی کو پانی دے دوں جس کا کل تیرے ہاتھ میں نہ آئے خبردار اے بھائی اس کے جز کو نہ چھوڑ جس کا کل تیرے ہاتھ میں نہ آئے خبردار اے بھائی اس کے جز کو نہ چھوڑ بلاخر وہ اپنی کھیتی کی جانب دوڑا اس نے بہت سبز دیکھا اور اس میں پانی جاری تھا وہ مرد خدا تعجب کرنے لگا کہ اس کھیتی کی کس طرح سہرابی ہوئی پڑوسی میں اس قدر احسان نہیں ہے کہ وہ پانی کو اس جانب گزرنے دے بلاخر اس نے زمین کے پڑوسی سے پوچھا کہ اس کھیتی میں پانی کا چشمہ کون لائیا اس نے کہا یقیناً عجیب معاملہ ہے پانی خود بخود اس جانب پھر گیا میں اپنی کھیتی میں پانی چلاتا تھا وہ آگے آگے تیری کھیتی میں جاتا تھا میں روکتا تھا اور پشتا بانتا تھا جب میں نے کوئی نتیجہ نہ دیکھا میں آجز آ گیا اس پانی کو اللہ کے حکم نے تیری کھیتی میں چلا دیا مرد خوش ہو گیا الحمدللہ الحمد پڑھی جو شخص دین کا کام کرتا ہے کمینی دنیا آجز اور سرنگون ہو کر اس کے سر پڑتی ہے اور اگر شخص سے دنیا کی جانب سر جھکاتا ہے اللہ تعالیٰ پروہ نہیں کرتا کہ وہ کس وادی میں حلاق ہوا لا يبال اللہ فی وادن حلق اسی لئے احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آتتکا و راغمم من نفسحا کہ وہ تیرے پاس ظلیل ہو کر خود بخود آئے گی اس کے بیان میں ایک داستان سن لے کہ بچوں کا راستہ ایسا ہوتا ہے یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ جو دنیا کو پھکراتا ہے دنیا ظلیل ہو کر خود اس کے سامنے آ جاتی ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا انبان ہے حکایت دربیان حال آن درویش کہ از دنیا ازلت گزیدہ بود اور دنیا روبدو آورد سویش اور دوید ہر چند کے اوپا کی کشید بیشتر رسید کہ اس درویش کے حال کے بیان میں حکایت جس نے دنیا سے الہدگی اختیار کر لی تھی اور دنیا نے اس کا رخ کیا اور اس کی جانب دوڑی جتنا وہ پیچھے ہٹا وہ آگے آئی ایک درویش بہت صاحب دل تھا اللہ تعالیٰ کے راستے میں پورا چست اور تیز تھا مخلوق کے اس اور اس سے اس نے مو موڑ لیا تھا جان کو وحدت کے تانے بانے سے بنا تھا اس نے مخلوق کو چھوڑا ایک غار میں بیٹھ گیا مخلوق اور جہاں پر دروازہ بند کر لیا تیا کی فضا اور دور جنگل میں اللہ تعالیٰ کے قرب کو دل میں پسند کر لیا جنگل میں چھپا ہوا غار تھا عارف اس میں چھپ گیا اس میں سے کسی وقت برامد نہ ہوتا تھا کبھی کبھی ضروری غرضوں کے سوا اس نے جگہ پکڑ لی جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرامے بے وفا دنیا سے دل برداشتہ ہو کر اس کی خوراک ایک ہفتے بعد درخت کے پتے ہوتے تھوڑے سے کھاتا صبح تک نہ سوتا اس سہرہ اور دشت میں ایک زمانے تک اسی طرح دین کی راہ کا یہ حرن آوارہ پھرتا رہا اور اس آوارگی میں تعمیر تھی قسم قسم کے انوار کی سہولت تھی جو اس دنیا سے کٹتا ہے اس جانب جاتا ہے اس جگہ یعنی دنیا سے الہدگی آخرت کا وسل بن جاتی ہے فراق وسل بنا جدائی جوڑ بنی شہر ویرانہ ہے جنگل آباد ہے یہ دنیا سب الٹا نال ہے تاکہ خوامخا کوئی پتا نہ لگائے دوست کے راستے کی شرط جد و جہد ہے انہوں نے کوشش کی مغز ہے بقیہ چھلکا ہے اس دوست کا راستہ بہت تنگ ہے اقل مند کے سوا سیدھائی کے ساتھ کون جا سکتا ہے اس سخت راستے میں گھاٹیاں ہیں اے فلان بغیر رہنما کے تینہ ہوں گی اسی لئے اس مہربان شاہ نے فرمایا ہے کر رفی کی اول بود سمت طریق کہ سفر کا ساتھی پہلے ہے بعد میں راستہ ہے کوئی رہبر تلاش کر لے تاکہ تو سیدھا راستہ چلے ورنہ راستے میں بہت سے گڑھے اور کونیں ہیں تو پرکار کی طرح ہمیشہ چلنے میں ہے لیکن بغیر جگہ بدلے تو ایک جگہ پڑا ہے تو نے سالوں نماز اور روزہ ادا کیا تیری اس نماز اور روزے کا نور کہاں ہے تیری تمام عمر عبادتوں میں گزری دل کا حال جو پہلے تھا وہ نہ بدلا اگر تو تیر یا پاؤں تلوار کی عادت ڈالتا ہے تیری مہارتوں سے مخلوق تعجب کرتی ہے تو نے چالس سال یہ عبادت کی تو اب تک حرص اور خواہش نفس کا غلام ہے جب تیری نماز نے فہش اور برائی کا کو جدا نہ کیا سمجھ لے تیرے مٹکے میں خالص تلچھٹ ہے جبکہ اس کی وجہ سے تیرا فہش سے رکاؤ نہ ہوا وہ تجھے آگاہ کرنے والا ہے کہ واپسی ہو رہی ہے یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حیرہ مکہ کا مشہور پہاڑ ہے جس کے غار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے خلوت اختیار کیا کرتے تھے اس درویش کو خلوت میں نور باطنی میسر آتا ہے ڈاکو اپنے جوتوں میں الٹا نال جڑ لیتے ہیں تاکہ کھوج لگانے والا مغالطے میں پڑ جائے قرآن پاک میں ہے یعنی جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کو اپنے راستوں کی ہدایت دے دیتے ہیں انسان اگر سالوں نماز پڑھے اور اس کا وہ نتیجہ نہ نکلے جو قرآن نے بتایا ہے بے شک نماز بری باتوں اور منکر سے روکتی ہے تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس کی نماز اس کے درجات کی ترقی کا باعث نہیں ہے اور اس کی نماز ناقص ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح تیہ اور سہرہ میں وہی پرانا پڑاؤ منزلگاہ بنی ہے تو اس رہنما کا اتباع کر تاکہ تو لا کلام منزلگاہ تک پہنچ جائے ورنہ اے بے وقوف حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس قوم کی طرح تو تیہ کے اندر ایک مدت تک آوارہ ہے وہ صبح سے شام تک چلتے رہتے تھے پر رات کو اپنے اسی پڑاؤ پر ہوتے تھے پیروں کے حکم کا چھوڑنا ایسا ہی ہے تیر بغیر کمان کے کس طرح چلیں تو نے بغیر کمان کے کبھی کوئی تیر دیکھا ہے کہ وہ نشانے پر یا اس کے آس پاس پہنچے یہ بہت لمبی بات ہے ہاں اس درویش کا حال دل سے سن لے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے پیش آمدن دنیا بصورت زن نازنی بر پیش آم مرد خلوت نشین یعنی اس خلوت نشین مرد کے سامنے دنیا کا نازنین عورت کی صورت میں آنا اس پاک سیرت نے تنگ آغار میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح جگہ بنا لی تھی دس سال تک وہ کام میں لگا رہا سر کے بل یار کے سامنے پہنچا اچانک ایک دن خوبصورت عورت ہزاروں حسن اور نازو ادا سے جو سر سے پاؤں تک جواہر میں ڈوبی ہوئی تھی اس کا ہر ایک زیور جہان کا خراج تھا آئی اور اس کی خدمت میں کھڑی ہو گئی ہاتھ باندھے اور عدب سے لپکشائی کی اگر آپ قبولیت کا ہاتھ میرے سر پر رکھ دیں اے شاہدین کرم سے بائید نہ ہوگا میں صبح و شام آپ کی خدمت میں حاضر ہوں جو آپ حکم دیں گے پورا بجا لاؤں گی مرد کامل نے باطنی نور سے محسوس کر لیا کہ یہ کمینی دنیا میرے سامنے آئی ہے فرمایا نہیں نہیں میری طرف کبھی نہ آ کیونکہ میں نے تجھے طلاق دے دی ہے میں تجھ ہی سے بھاگ کر یہاں آیا ہوں تجھ سے دور ہوا ہوں غار میں آ گیا ہوں اے ناپاک تو پھر یہاں آ رہی ہے اے وہ کہ تیرے مکر سے ہر نیک خائف ہے اس نے کہا اے درویش اب میں آئی ہوں عزلی ملک کے شاہ کے حکم سے اب تیرا مجھے منع کرنا کیسا کیا مفید ہے اے محب جبکہ حاکم کا یہی حکم ہے یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ اس کا ہر زیور ایک ملکی آمدنی کی قیمت کا تھا اس درویش نے باطنی نور کے ذریعے سمجھ لیا کہ یہ دنیا ہے جو ایک حسین عورت کے روپ میں میرے سامنے آئی ہے اس عورت نے کہا میں اللہ کے حکم سے تیرے پاس آئی ہوں اب مجھے بھگانا بیکار ہے اب تو لا محالہ اب تو لا محالہ دنیا میں پھنسے گا اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اس نے یہ کہا اور نگاہ سے غائب ہو گئی اس نے واقعہ دیکھا اور بہت لرزہ اس نے کہا اگر میں اس کو دور کر دوں تو بہتر ہوگا اور وہ نہ لوٹے تو اس کو قبر کا خرچہ بناؤں گا آخرت اور دین کے راستے میں خرچ کروں گا تاکہ وہ آخرت میں ہماری مددگار بنے دنیا کا مال خوفناک زہر ہے اگر تو پائے اور پھر اس کو خاک میں ملا دے یعنی اپنی قبر کا ساتھی بنا لے اس جگہ دفن کر دے اس جگہ کھول لے اگر تو اس جگہ خدا کے لئے صرف کرے گا اللہ تعالیٰ اس جگہ سو گناہ اور عوض دے گا اللہ کو قرض دو اقردالعقرداللہ قرآن سے اختیار کر لے اور ہنروں میں سے سخاوت کے علاوہ اختیار نہ کر وہ رب مجید جب کوئی چیز چاہتا ہے ظاہر میں اس کے اصباب پیدا کر دیتا ہے وہ فقیر اس غار میں دس سال تک یاد خدا میں پناہ گزین تھا اس جنگل میں کوئی نہ آتا تھا کیونکہ وہ آبادی سے بہت دور تھا اونٹ اور بیل اور گدھا چرنے کے لئے بھی اس جگہ متلقا نہ آتا تھا تقدیر سے ایک سال قہت پڑا گھاس اور کھیتی خوشکی سے فساد میں آگئی چرواہے چراغاہ کے لئے دور سے ہر زمین کی جانب قصد کرتے تھے چند چرواہے اس کے غار کے پڑوس میں گھاس کی جستجو کے لئے آگئے گھاس بہت ہے اور چراغاہ بھی اچھی ہے وہ اس جگہ دودھ دینے کے قابل گائیوں کو لے آئے ایک دن خدای تقدیر سے درویش اس غار سے ضرورت کے لئے بہر آیا اس نے چند انسان دیکھے چرنے والی گائیوں اور گدھے کے ساتھ جمع ہیں چونکہ وہ کھانے اور پینے سے جدا تھا اللہ تعالی کا نور اس کی پیشانی سے طلوع کرنے والا تھا سب چرواہے اس کی جانب راغب ہو گئے لاکھوں خواہشوں کے ساتھ اس کے طالب بن گئے فارغ مرد انقطع میں یقتہ تھا اس کے سامنے یہ خوش آمد بیکار تھی بلاخر آجزی اور سینکڑوں نیازمندیوں کے ساتھ سب نے اسے کہا کہ اے پاکباز شاہ یہاں مترجم نے ہاشیے میں لکھا ہے اس درویش نے سوچا اگر دنیا میرے بھگانے سے بھاگ گئی تو بہتر ہے ورنہ اس کو آخرت کے کام میں لاؤں گا شریک بنا لے دنیا کا لیا دیا قبر اور آخرت میں کام آتا ہے جب اللہ تعالی کسی بات کا فیصلہ فرما دیتا ہے تو اس کے ظاہری ازباب بھی پیدا کر دیتا ہے چونکہ اس درویش کو دنیا میں مبتلا کرنا تھا تو اس کا ظاہری سبب پیدا کر دیا جس کا ذکر آئندہ آ رہا ہے وہ گائیں جن کو اگر چارہ ملتا تو دودھ دینے کے قابل تھی لیکن چونکہ ان کو چارہ نہ ملتا تھا لہذا وہ دودھ سے بھاگ گئی تھی اور یہاں ہاشیہ ختم ہوتا ہے اگر تیرا دل کسی چیز کو چاہے تو حکم دے دے تاکہ ہم کن کے حکم کی طرح اس کو بجا لائیں جبکہ درویش نے ان کی خواہش دیکھی اور استغنا اور تکبر سے ان کا گھٹاؤ کہا اگر دودھ ہو تھوڑا سا لیا تاکہ سامپ جیسے نفس کا زہر اتاروں انہوں نے ان سے عرض کیا کہ بارش کے قہد سے سب بغیر دودھ کی ہیں کیا گائے کیا گدھی ہماری اتنی آجزی اور خوش آمدوں کے بعد آپ نے چاہا اور وہ ہمارے پاس نہیں ہے ہم پر افسوس ہے درویش نے کہا سب میں سے ایک کو دودھ لے اللہ تعالیٰ پورا کرے گا لیکن تو کوشش کر اے عزیز کام کی شرط کوشش ہے اگر تجھے تمیز ہے تو کوشش کر کوشش کر پاکیزہ خصلت سید نے فرمایا ہے المجاہد من یجاہد نفسہ مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے کوششوں کے بغیر کسی نے منزل تے کی ہے کیا فائدہ تو سر راہ بیٹ گیا ہے جا قدم اٹھا اور راستہ تے کر اس کے بادشاہ کے محل میں پڑاؤ کر مسافر کے لیے آرام اور نیند کہاں ہے پریشانی سے اس کا دل مسترب رہنا چاہیے تُو نے خدا کی راہ کو کیوں آسان سمجھا ہے سفر سے دامن کو کیوں سمیٹ لیا ہے جا دامن چھڑا راستہ اختیار کر تاکہ اے مسافر دونوں پاؤں میں نہ لپڑ جائے منزل بہت خطروں بھری کانٹوں والی ہے اگر تُو اس میں بغیر کپڑے کے چلے تو مناسب ہے جسم کے کپڑوں کو مختصر کر لے تُو فارغ البالی سے راستے کا ارادہ کر راستہ بہت لمبا ہے اور ہر جانب جھاڑی ہے اگر تیرے ساتھ کلھاڑا ہے تو چل سکے گا ورنہ بغیر کلھاڑے کے تیرا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا تیرے راستے کی روک پتھر اور سنگ خارہ ہوگا کلھاڑا کیا ہوتا ہے وہ لا الہ کی نفی کا ہے جو غیریت کے پتھر کو راستے سے ہٹا دیتا ہے اللہ کے قلعے میں خیمہ لگا باخبر دل سے اس جگہ کی سیر کر اے پیارے اس بات کی انتہا نہیں ہے تو درویش کے قصے کو بھی سن لے یہاں مترجم نے حاشی میں لکھا ہے اگر جسم پر کپڑے ہوتے ہیں تو کانٹوں میں الچتے ہیں اسی طرح علائق دنیا راہ سلوک سے مانے بنتے ہیں جھاڑی راہ کی رکاوٹ ہوتی ہے راہ سلوک کا کلھاڑا غیر اللہ کی نفی ہے اس بد اعتقاد چرواہی نے اس درویش کی کرامت کو آزمانے کے لیے ایک ایسی گائے منتخب کی جو کبھی گیا بھن نہ ہوئی تھی اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے قصہ دوشیدن گاؤ ناز او از راہ امتحان اوسو اعتقاد یعنی بغیر بیاہی ہوئی گائے کا آزمائش اور بد اعتقادی کی وجہ سے دوہنے کا قصہ ان چرواہوں میں سے ایک الجھا ہوا انسان گائے کی جانب چلا بے بیاہی کا ارادہ کیا تاکہ اس درویش کو آزمائے جس کے لیے توقل کے پستان سے دودھ ہے جب اس کے تھن پر آزمائش کے لیے ہاتھ مارا دودھ کی نہر اس میں سے جاری ہو گئی مونیازمندی سے درویش کے سامنے آئے اور عقیدت سے اس کے پاؤں پر سر رکھ دئیے وہ دودھ لائے اور صوفی نے پیا پھر اس ہرا کی جانب روپوش ہو گیا چرواہوں کا گروہ شہر میں چلا گیا لیکن اس کرامت پر سب متعجب تھے چند دن اسی طریقے پر گزرتے رہے چرواہ غار اور جنگل میں آ جاتے آہستہ آہستہ شہر میں بھی دودھ اور جانوروں کے قصے نے شہرت پکڑ لی یہ بات لوگوں کی زبان پر آ گئی حتیٰ کہ شاخ اور جڑ کے ذریعے بادشاہ کے کان میں پہنچ گئی شہ نے کہا وہ زیارت کرنے کے قابل ہے دنیا میں سے بہتر کوئی انسان نہیں ہے وہ درویش کے پاس آیا اور پریشان کیا امیر اور وزیر کی صحبت فساد ہے انسان کو چاہیے کہ بادشاہوں سے جدہ رہے سرداروں سے تیروں کی طرح کود جائے یہ گروہ وقت کی پریشانی کا باعث ہے شیطان بھی ان کے مکر سے آجز ہے انہوں نے دل میں تکبر اور نخوتیں پا لی ہیں ہر وقت بھیڑیے کی طرح بھیڑ کو پھارتے ہیں پس بادشاہ اور سرداروں کے سامنے نہ جا تو تکبر کا کب تک گروی رہے گا ان کی صحبت تکبر اور غفلت پیدا کرتی ہے اور کنات کی قباؤں کو چاک کر دیتی ہے سلطان دورہ نے اسی لئے فرمایا ہے عالم کے سردار رتبے والے نبی نے علماء دین حق کے امین ہیں اگر وہ حاکموں کے ہم پیالہ نہ ہوں وہ ان سے گھلے ملے تو دین کے ڈاکو بنے پس ان سے بچو ان کے بارے میں فرمایا ہے جب شاہ نے آجزی اور خوشامت کے بعد راستہ پا لیا جیسے کہ شکر انگور کے شیرے میں فقیر کے پاس آنا شروع کر دیا اسر نو ایک مکر تیار کیا یہاں مترجم نے حاشی میں لکھا ہے کہ وہ مجزہ یا کرامت جو عام حالات کے خلاف ظہور پذیر ہو اس کو خرک کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے وہ کرامت چرواہوں سے سنی جنہوں نے وہ کرامت خود دیکھی تھی اس درویش کی جمعیت خاطر کو پراغندہ کیا اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اس نے اپنے وزیر سے کہا کہ اے اقلمند اگر ہم اسے اپنے شہر میں لے جائیں تو اچھا ہوگا وہ خدای برکتوں کا سبب ہے وہ خدای صدرت المنتحہ کا سایہ ہے ایسا انسان پایا تخت میں بادشاہی کی رونک اور جین اور دین کے چتر کی شان و شوکت ہے الغرض بہانہ باز وزیر آیا صوفی سے اس طرح کی بات کی درویش مرد سب سے آزاد تھا کہاں ہمیں خلش میں جانے سے کیا فائدہ میرا ویرانی کی جانے بہت میلان ہے ہر شخص اپنے آرام کا طالب ہے میں اپنے نفس کے آرام کا طالب نہیں ہوں میں روحانی جان کے آرام کا طالب ہوں میرے بارے میں تنہائی مناسب نظر آتی ہے گاؤ اور خر کے درمیان رہنے سے کیا فائدہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنہائی سلامتی ہے بڑوں کی جان کی آفت یہ کسرت ہے اس نے کہا اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی اختیار فرماتے دین اصول سے فرو تک کب پہنچتا اولیاء اگر اسی طرح سے اکیلے ہوتے دنیا والوں کو حق کا راستہ کیسے پہنچتا پیغمبروں کی سنت دعوت دینا ہے ولی بھی انہی کے راستوں پر چلتا ہے گفت پیغمبر کی یہدی اللہ بک خیر من خمر تعم انکان لک یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تیرے ذریعے سے ہدایت دے دے تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے اگر وہ تجھے حاصل ہوں درویش نے کہا یہ سب درست ہے لیکن جو بیمار ہے کہہ دے پرہیز اچھا ہے اور اگر تو پرہیز نہیں کرتا تو جان سے ہاتھ دھولے بیماری بڑھی اور صحت گھٹی اور جس نے مریض سے پوری صحت پالی دوا اور پرہیز سے اسے کیا غرض انبیاء اور پکے ولی اے فلاں بیماری سے بلکل بچ گئے ہیں لیکن مجھ میں کچھ بیماری ہے اس لیے میرے لیے پرہیز ضروری ہے اس نیک مزاج وزیر نے پھر کہا یہ سب اپنی کسر نفسی سے نہ فرمائیے آپ نے دنیا چھوڑی اور خود دنیا کی جانب نہیں آئے ہم قصداً آپ کے پاس آئیں ہیں آپ کے پاک نفس نے ہماری روحیں روشن کر دی ہیں اگرچہ وہ مقدر تھی سورج بن گئی یہاں مترجم نے ہاشیے میں لکھا ہے کہ صدرت المنتحہ ایک بیری کا درخت ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے عروج کی سرحد ہے ہر شخص اپنے آرام کا طالب ہے میری روح کو بھی خلود میں آرام ملتا ہے یہ اس درویش نے فرمایا احضور صلی اللہ علیہ وسلم گوشہ نشینی اختیار کر لیتے تو صحابہ بھی گوشہ نشین بن جاتے اور دین کی ارشاد نہ ہوتی احضور نے ارشاد فرمایا یا اللہ اگر تیرے ذریعے کسی ایک فرمایا اللہ اگر تیرے ذریعے کسی ایک کو ہدایت دے دے تو تیرے لیے دنیا کی دولتوں سے بہتر ہے سرخ اونٹ عرب کا بہت قیمتی مال تھا ہر چیز کا کھانا صحت مند کے لیے درست ہے بیمار کے لیے پرہیز ضروری ہے مجھ میں بھی باطنی بیماری موجود ہے لہٰذا مجمع سے پرہیز بہتر ہے نبی اور ولی پورے صحت مند ہیں ان کو کوئی چیز مذر نہیں ہے اپنے مریض ہونے کی بات کی آپ نے دنیا کو چھوڑ دیا دنیا خود آئے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے آپ کی موجودگی میں ہوا اور حوس کسی کے دل میں تنکے کے برابر نہیں رہتی چونکہ لوگوں میں وہ بہتر ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے آیا ہے آپ اس مضبوط رسی کو پکڑ لیں آپ کے فیض سے غافل زاکر بن جائیں گے اور وہ نعمتوں کے کافر شاکر بن جائیں گے صوفی نے کہا کون پیاسے کے پاس نہیں گیا ہے پیاسے کو چاہیے کہ چست اور جلد آئے جس شخص کے دل میں میلان اور رغبت ہو کہہ دے آجا یہ گیند اور یہ میدان ہے ایک زمانہ گزر گیا کہ اس کی گزارش قبول نہ کرتا تھا وہ صوفی وصول اللہ کا چشمہ بلاخر جب اس نے وزیر کا اسرار دیکھا اس مرد بصیر نے دل میں ایک تدبیر کی کہا اچھا آج تیری خوشی کی خاطر راستہ تلاش کرتا ہوا شاہ کے قلعے کی جانبہ جاؤں گا اس کے بعد جو بھی وقت کے مناسب ہوگا حسبحال عمل میں لانا ہے وہ درویش وزیر کے ساتھ چل دیا سلطان معظم کے دولت خانے کی جانب جب بادشاہ نے اس کو دور سے دیکھا کھڑا ہو گیا وہ بے خود کی طرح استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا اس پیر مرد نے اپنے چھٹکارے کے لیے پتھر پھینکنے شروع کر دیئے بادشاہ کو بے تکلف اس طرح مارے کہ وہ اس بھاری پتھر سے فرار کرنے والا بھن گیا وہ اس سائبان کے نیچے سے باہر نکل گیا جلد بھاگا تاکہ اس موٹے بھاری پتھر سے بچ جائے درویش مرد نے ہنرمندی سے دیوانا وار ایک سے ہزار تک پتھر پھینکے وہ گولا اور سینکڑوں گوپن پھینکتا تھا اس وفادار عاشق شاہ کی جانب کہ اس تدبیر سے میری خلاصی ہو جائے مجھے دیوانا کہہ دے مجھے چھوڑ دے بادشاہ جب اس مکان سے باہر نکلا آسمان سے دوسری تدبیر ہو گئی بے خوب بنیاد سے اس گھر کی چھت گر گئی اس پرانی دیوار کے نام کے سوا کچھ نہ رہا شاہ نے سمجھا یہ سب مہربانی تھی اس کے گرجانے میں ہزاروں فائدے ہیں اس نے بھاگنا چاہا اور زنجیر سخت ہو گئی قضائے خداوندی کا پہلے ہی سے یہ فیصلہ تھا یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ آپ کی مجلس میں بیٹھ کر دوسروں کے امراض زائل ہوتے ہیں تو آپ کے اندر مرز کہاں ہیں انحضور کا یہ ارشاد ہے کہ بہترین انسان وہ ہے جو انسانوں کو فائدہ پہنچائے درویش نے کہا پیاسا کوئے کے پاس جاتا ہے کوئے پیاسے کے پاس نہیں آتا وہ درویش وصول اللہ کا چشمہ تھا اس درویش نے اپنے چھٹکارے کے لیے پتھر مارنے شروع کر دیے تاکہ اس کو دیوانہ سمجھ کر ہی چھوڑ دیں دوسری تدبیر جس کا بیان آئندہ اشار میں آئے گا بادشاہ نے یہ سمجھا کہ درویش کو چونکہ کشف سے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ یہ مکان گرنے والا ہے لہٰذا پتھر مار کر مجھے اس میں سے بھگا دیا اس حرکت کے بعد درویش نے بھاگنا چاہا تو دروازے کی کنڈی نہ کھلی اور وہ بھاگ نہ سکا اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے آیا اور سچائی سے اس کے پاؤں پر گر گیا کہ آپ کے ظلم میں سینکڑوں مہربانیاں اور عطائیں ہیں خضر علیہ السلام کشتی کو توڑتے ہیں ان کے توڑنے سے ظالم کشتی سے بج جاتی ہے تو مجھے خضر علیہ السلام کی طرح کنارے پر کھینچتا ہے ہزاروں قاتل گڑھوں سے کھینچتا ہے صوفی نے کہا یہ سب خدا کا حکم ہے جب خدا کا حکم ہو گیا تدبیر کہاں ہے اس کی مشیتوں پر چلنا چاہیے چند دن زہر بھی چکنا چاہیے اس نے لا محالہ بادشاہ کی بات مان لی ہرہ جیسے غار سے قدم باہر نکال لیا بادشاہ نے امدہ محل اور ایک خانکاہ بنا دی اور بے شمار موٹی اور خزانہ اور جواہر سے نوازا سوفی کو اس مکان کا مکین بنا دیا چاند کی طرح حالہ کے خرمن میں ٹہلنے والا وہ پاک جان اور راستباز فقیر بظاہر عزت اور ناس کی پناہ میں آ گیا لیکن ایک حجرے میں سب سے چھپ کر آش جو کا دسترخان اپنے سامنے بچھاتا پوستین اور گدڑی کو پہنتا نفس کے جہاد میں لگا رہتا آیاس کی طرح وہ چپل اور وہ پوستین مقفل حجرے میں متفون خزانے کی طرح تھے اس پوستین کے ساتھ اچھا عشق رکھتا اپنے آپ کو فقر پر مضبوط بناتا اس دولت سے اس کو کچھ حاصل نہ تھا فاضل فقیر پر عیسار کرنے کے علاوہ اگرچہ دنیا ازلی ملعون ہے لیکن عمل گاہ دار الحمد ہے دنیا کا مال اگرچہ زہر بھرا ہے اگر تو مصرف میں خرچ کرے مبارک ہے اگر تو سخاوت کرے تو اسکندر بادشاہ ہے تو سکندر بادشاہ ہے ورنہ تو مردار پر جھپٹنے والا کتہ ہے دنیا کے مال کے لیے اگرچہ بقا نہیں ہے آخرت کے پرند کے شکار کے لیے بہترین ترکیب ہے خدای آزمائش اور امتحان لے شیطان کو برا سونا اور چاندی دے دیا خدای آزمائش اور امتحان نے شیطان کو برا سونا اور چاندی دے دیا اقل مند کے پاس دنیا کا ہونا اچھا ہے کیونکہ وہ جاہل کے لیے خود زہر اور نقصان ہے جو شخص منتر جانتا ہے اس کو ساپ سے کیا نقصان ساپ اس کے لیے بے خطر دوست ہوگا یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی توڑ کر بظاہر نقصان کیا لیکن اس میں کشتی کا بچاؤ پوشیدہ تھا جب صوفی کی یہ تدبیر بھی الٹی پڑی تو دل میں سوچا کہ یہی خدا کا حکم ہے میں اس بادشاہ کے ساتھ رہنا شروع کر دوں چاند اور سورج کے چانوں طرف روشنی کا دائرہ جو نمائن ہوتا ہے اس کو حالہ یعنی خرمن ماہ کہا جاتا ہے آیاز نے اپنے عروج کے وقت میں بھی اپنی غربت کی چپل اور پوستین کو مکفل کر رکھا تھا اور اس کو عبرت کے لیے دیکھا کرتا تھا اپنی دولت سے فقرات کو فائدہ پہنچاتا تھا اگر انسان دنیا کو دار العمل بنائے تو وہ دار الحمد ہے اللہ تعالی نے شیطان کو انسان کی آزمائش کے لیے تصرف دے دیا ہے کہ وہ چاندی سونے سے جو نفس العمر میں بیکار چیز ہے انسان کو پھسا دیتا ہے اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے اور اگر تو منتر نہیں جانتا اس کے گرد نہ گھوم تاکہ تو بغیر چنگ کے اپنی جان نہ ہار دے اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا انبان ہے اس حدیث کے مانی کا بیان کہ دنیا آخرت کا کھیت ہے اور اس کی تفصیل اسی لئے احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سرائے آخرت کا کھیت ہے اگر تیرے ہاتھ سے ہوت سکے تو بیج بو تاکہ حساب کے دن تو کھلیان اٹھا لے اور اگر تو نہ بوئے تو قیامت کے دن مفلس ہے تو ٹوٹے میں بے مقصد اور نقصان اٹھانے والا بن گیا بیج بو اور پانی بھی چھڑک تاکہ کٹنے کے دن تو اس کی پیداوار اٹھائے اور اگر تو نہ بوئے گا تو اس سے کیا اٹھائے گا محشر کے دن اے ستمگار اے ستمگار اور اے سرکش تو نے کبھی من تامیل من یعمل قرآن میں پڑھا ہے تو ایسا قاہل کیوں پڑھا ہے اس کا پاک حکم شر رہی رہا ہے پھر نیکوں کے لیے خیر رہی رہا ہے اور اگر تو پانی نہ چھڑکے گا بیج سوک جائے گا وہ سب تکلیف و تھکن لگو تھی اے جوان آنکھ کے چشمے سے پانی دے تاکہ تیری کھیتی سبز اور کامیاب ہو اے میری جان چور سے بھی غافل نہ رہ تاکہ وہ بدفطرت کچھی نہ کٹ لے چور عوام کوئی نگاہ سے چھپا ہوا تیری کھیتی کی فکر میں صبح و شام دوڑتا رہتا ہے پس تمام رات حفاظت کر خیال رکھ تاکہ چور اس کو درانتی سے نہ اکھار لے اگر تو اس کی حفاظت سے تھوڑی دیر کے لیے غافل ہوگا تو وہ تیری کھیتی میں سینکڑوں درانتیاں رکھ دے گا تیرے روندے ہوئے کھلیان کو تیرے کھیت سے لے جاتا ہے تیرے ایک ایک عوضو کو مرغ بسمل کی طرح کارڈ دیتا ہے اگر تو غفلت سے سو گیا اور تیری پیداوار چلی گئی یا تجھ سے بھولے سے کوئی بھاری گناہ ہو گیا جلد ہوش میں آجا اور ندامت اختیار کر حشر کے دن کے حساب سے ڈر اگر تو غافل بنا تو وہ تیری کھیتی کارٹ لے گا بلکہ تجھ سے وہ موٹی لے جائے گا معاملہ ہوشیاری اور بیداری کا ہے جو غافل بنا جان لے جہنمی ہے توبہ کا محافظ اس پر مقرر کر دے تاکہ تیری نیند کے وقت وہ تیرے کام آئے تو نیند میں ہے وہ اچھی نگہبانی کرتا ہے خدا ایسا نگہبان ہمیں عطا کر دے اس بات کا خاتمہ نہیں ہے اے نیک مرد اپنے صوفی کے حال کی جانب واپس چل یہاں مترجم نے حاشے میں لکھا ہے کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا آخرت کا کھیت ہے یعنی جو یہاں بوگے وہاں کاتوگے قرآن میں ہے فَمَنْ يَأْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَيْرَ وَمَنْ يَأْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَيْرَ یعنی جو شخص ذرہ برابر بھلائی کرے گا اس کو دیکھے گا اور جو شخص ذرہ برابر برائی کرے گا اس کو دیکھے گا اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی